اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گرمونی کشمیر ہم اس وقت موجود ہیں ٹنگ مر کے درنگ ایریا میں اور جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ درنگ کا میڈل بیٹ مانا جاتا ہے اور یہاں پہ کافی سارے شوکین لوگ جو ہے وہ یہاں پہ فشنگ کے لیے آتے ہیں چاہے ہم مقامی لوگوں کی بات کریں یا کشمیر کے مختلف علاقوں کی بات کریں یا پھر ہم سیاہوں کی بات کریں تو باز عبتہ طور پہ لوگ یہاں پہ پرمیشن لے کے ادھر سے ہی فشنگ کرتے ہیں جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ اس درنگ کا میڈل بیٹ مانا جاتا ہے فشنگ کا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ باز عبتہ طور پہ جو لوگ فشنگ کے شوکین ہیں اور یہاں آکے فشنگ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں باز عبتہ طور پہ یہاں کے فشریز ڈپارٹمنٹ میں پرمیشن لانا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو یہاں کے فیلڈ انچارج ہے وہ خود ساتھ آتے ہیں ان لوگوں کے لیکن وہی اگر دیکھیں گے تو اس روڈ کی جو حالت ہے وہ کافی خستہ ہے اور لگ بگ تین سے چار کلومیٹر کی دوری کا یہ فاصلہ ہے اور ان لوگوں کو جو انچارج ہے میڈل یہ فشریز ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہے یا باقی لوگ جو یہاں پہ فشنگ کے لیے آتے ہیں انہیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ ان لوگوں نے بہت بار انتظامیات سے اس کے بارے میں کہا ہے یہ جو یہاں پہ روڈ کی خستہ حالت ہے اور ساتھ ساتھ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ کہی پہ بھی کھانی پینے کا انتظام بھی نہیں ہے کیونکہ دور سفر ہے اور دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ فشنگ کے لیے آئے ناظرین کرتے ہیں یہاں کے فشنگ ڈپارٹمنٹ کے انچارج سے جو فیلڈ انچارج ہے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے اس علاقے کے بارے میں اسلام علیکم آپ کا نام جانا چاہیں گے میرا نام عبدالعہ آد ہے آج صاحب آپ فشنگ فشنگ ڈپارٹمنٹ کے فیلڈ انچارج ہے آپ سے میں جانا چاہوں گے کہ کس قسم کی مشکلیاں یہاں پہ پائی جاتی ہے یہ نالے درست کورا ہے اس میں براؤن ٹراؤٹ پائی جاتی ہیں زیادہ تب اور رینگو ٹراؤٹ بھی اس میں ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں گے کون سے لوگ زیادہ فشنگ کے شوکے لہتے ہیں مقامی لوگ رہتے ہیں یا سیا رہتے ہیں زیادہ مقامی لوگ ہی لیتے ہیں سیا بھی آتے ہیں لیکن کم تعداد میں آتے ہیں مقامی لوگ زیادہ آتے ہیں تو جب فشنگ کے لیے آتے ہیں تو پتشاہ مگرہ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ان کو ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے آن لائن کے آن لائن سے یہ پرمیشن نکالتے ہیں جی کے پیشنگ جاتے ہیں وہاں سے ان کو آن لائن پرمیٹ نکال سکتے ہیں جیسے کہ وہ لوکل بھی نکال سکتے ہیں تو فائرینل بھی نکال سکتے ہیں تو پرمیشن فیس رہ گرہ کیا رہی ہے اس میں پرمیٹ ایک پرمیٹ کا جو فیس ہیں وہ ہزار روپے ہیں اس میں چھے مچھلی ایک آنگلر پکڑ سکتا ہے یعنی کہ ایک ہزار فی ہے اور چھے مچھلی ایلا اوڈ ہے یہ بھی آپ سے جانا چاہوں گی آپ کیا خود کون لوگ کے ساتھ جاتے ہیں squeak کرتے ہیں یہ وہ فیشنگ وہ خود کرتے ہیں ہم خود پdingsھ ہر نہیں کر سکتے ہمرا یہ ہے ہم وچ انڈ وار دیکھتے ہیں فیلد دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی لیگل مت کرتا ہے کوئی پرمیٹ آتا ہے کوئی اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یا کوئی ایسا سامان ایسے نہیں لگاتا ہے کہ جسے جو ممنوع ہے جو فیشریز میں نہیں ہے تو فیشنگ وہ خود کرتے ہیں تو کہاں پر مشکتے پکڑ سکتے ہیں بڑی 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 ڈراؤڈ یہاں پائی جاتی ہیں اس میں تین بیٹ ہے اپر بیٹ ہے لور بیٹ ہے میڈل بیٹ ہے تینوں بیٹوں میں مشتیاں پائی جاتی ہیں اور تینوں بیٹوں میں اینگلر اس کا بہت رکش رہتا ہے جو مین درنگی ہے کتنا دور ہے وہاں پہ بیٹ سا جانا آپ لور بیٹ نزدیکی ہیں آپ جب درنگ پہنچو گے تو پول ہے پول سے نیچے نیچے لور بیٹ ہے تو پول سے آگے میڈل بیٹ ہے جو کی پکٹ پہ ختم ہوتا ہے اور پکٹ سے آگے اپر بیٹ ہے ہم نے بھی دیکھا کہ جو وہاں کا روڈ ہے کافی خاصتہ ہے تو کن ساری مشکلات کا سامنا کٹم ہے جو اپر اور میڈل بیٹ میں روڈ ہے وہاں پر راستہ نہیں ہے وہاں ایسے چلتے ہیں پائی دل انسان جنگل کا راستہ ہے کٹنا ہی تو آتی ہے جب اوپر چڑھتا ہے انسان لیکن جس کو فیشنگ کرنے وہ نہیں کٹنا ہی دیکھتا ہے وہ چلا جاتا ہے وہ کیا پورا دن جاتا ہے اس نے پورا دن جاتا ہے صبح سے صبح جب آنگلر آتا ہے ہمارا بھی پورا دن جاتا ہے ہم صبح آتے ہیں اور شام کو کبھی آٹھ بجے کبھی نو بجے گھر پہنچ جاتے ہیں آپ نے کہا کہ آن لائن یہاں پہ ریسٹیشن ہوتی ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو فیشنگ کے شوکین ہیں جو آنا چاہتے ہیں یہاں تو ایک بار ان کے لئے بتائیے کیا کس پہ انہیں اپلائی کرنا ہے آن لائن جو آپ کا سسٹم میں کس پہ اپلائی کرنا ہے جو بھی آنا چاہتا ہے فیشنگ کے لیے جائے کسی بھی جگہ جائے کشمیر میں دپارٹمنٹ نے ایک سائٹ رکھی ہیں jkfishnis.in اس میں وہ آن لائن پوٹ پر چڑھتا ہے آن لائن بکنگ وہ آن لائن بکنگ کر کے اپنا برمت نکال سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں